خواتین بھی بہت بڑی داداد میں بیان سنتی ہیں ان کے لیے سب سے اہم حکم ہے نماز کے بعد پردہ عورت کے لیے نماز کے بعد سب سے اہم حکم کیا ہے پردہ آج لڑکیوں کی خواتین کی بے پردگی نے دنیا کو بے حیائی کا اڈہ بنا دیا ہے اگر عورت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو مرد کو کنٹرول کرنا آسان ہے عورت کنٹرول میں نہیں ہے آستینیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں ہاف سلیوز پھر اسے نون سلیوز سلیو لیس کپڑے بچیوں کو بھی وہی پہنائے جا رہے ہیں تو اللہ کی بندیوں تم تھوڑا سا اپنے حال پر رحم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی لباس پہننے کے باوجود اللہ کے ہاں کیا لکھی جائیں گی برہنہ کیوں اس لیے کہ لباس یا تو اتنا باریک ہوگا کہ خال نظر آتی ہوگی یا اتنا چست ہوگا کہ جسم کے آزا اس سے نمائع ہوتے ہوں آج لڑکیوں میں پینٹوں کا ٹی شرٹوں کا رواج بڑھ رہا ہے اس رواج کو روکنے کی ضرورت ہے پینٹے شرٹیں لڑکیوں چست ہوتی ہیں اس سے جسم نمائع ہوتا ہے آپ اپنی بچی کو فراک پہنائیں یعنی پروپر شلوار خمیص پہنائیں اور ایک اسکاف پہنا دیں اور اس کی ایک موبائل پہ تصویر لے لیں پھر اس بچی کو آپ وہی ایسا بہودہ سا لباس پہنائیں بازو کھلے ہوئے ہو سر کھلا ہو آؤ پھر اس کی تصویر لیں خدا کی قسم آپ کو اسکاف والی تصویر میں اپنی بچی اتنی پیاری لگے گی کہ آپ کا دل چاہے گا اس کو میں اٹھا کے چوم لوں اتنی پیاری لگے گی ایسا نور لگے گا اس کے اوپر آپ بتا نہیں کیا پہنا رہے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بازو ننگے ٹانگے ننگی وہ بچی میں ذرا بھی پیار نہیں آتا اس بچی کو دیکھ کر اس میں بے شرمی جھلک رہی ہوتی ہے تو کیوں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہو بھئی کیوں دھکیل رہے ہو تو عورت کو حیاء کا لباس ہے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرے شوہر کے لیے جو چاہے مردی پہنے جیسا چاہے وہ بلکہ شوہر کے لیے تو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ شوہر کی طبیعت اس کی طرح مائل ہو تاکہ وہ باہر باہر مو کالا نہ کرے شوہر کے لیے تو زینت ہے نہیں وہ جب آتا ہے گھر میں تو ایسا اس بچارے کو پسے اور جب لوگ بتاتے ہیں جب بگمہوری شادی میں جاتی ہیں نا ایسی دھچ کے جاتی ہیں کیونکہ وہاں بہت ساری انٹی آئیویں ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے تو وہ تو جاتی ہیں جب گھر میں شوہر آئے تو اس کے لیے کیا ہے وہ کہہ نہیں یہ تو اببہ نے باندھی ہے میرے پلے یہ کونسا کہیں بھاگا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن جب اس کے ادھر دور چکروازیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتی ہیں پریشان تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں گھر میں ایک محبت کا محول رہے تو عورت کے لیے پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے مرد سے جب بات چیت کریں تو بھی اتدال میں رہ کر اور لباس میں بھی پردے کا خیال کریں اتنی بھی حیائی پھیل رہی ہے کہ وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا لطیفہ نہیں یہ سچا واقعہ ہے کوئی ایک خاتون گئی کسی پتھان کی دکان پہ کہ وہ شلوار کا کپڑا چاہیے تھا بھاری کپڑا اس نے دے دی اور یہ تو بہت بھاری ہے تو اس نے کہا باجی اسی میں سے سب ٹانگیں مانگیں نظر آ جائیں گی اسی میں سے یعنی اتنا پتلا اتنا پتلا تو غصے ہو گئے کہ یہ کیوں کہہ رہے گئے یہ اس میں سے خال نظر آ جائیں گے کہ آپ جو اتنا بھاری کپڑا مانگ رہی تو مقصد تو یہی ہے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ جو ذرا موٹا کپڑا ہوگا تو اس سے گرمی لگے گی تو مردوں کو کیوں نہیں لگتی گرمی مردوں کی شلواروں میں سے تو جسم نہیں جھلکتا خواتین کی شلواروں میں سے جسم جھلک رہا ہے جو لڑکے ہیں بچے ہیں ان کو تو پورے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں جو بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں ان کو پورے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ طبیعت میں فساد ہے بات کچھ اور ہے اس کو تعبیر کسی اور لفظ سے کیا جا رہا ہے تو کنٹرول کریں خواتین بھی مرد بھی اپنے گھروں میں اپنے لباس کو درست کرنے کی کوشش کریں خیامت کے دن اللہ اس بارے میں سؤال کرے گا اور ناجائز فیشن نہ کریں خواتین خواتین اپنے ناخن بڑھاتی ہیں اوہ بھائی ناخن بڑھانے میں حسن نہیں ہے اس میں حسن ختم ہو رہا ہے چڑیل جیسے ناخن کھانے میں وہ جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کس نے ان کو اس اللو بنایا اور اس الٹی گندی عادت پر ڈال دی ہے کتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں چھورے جیسے ناخن نکلے ہوئے کہاں کومن سینس بھی تو استعمال کرنی چاہیے انگریز تو فطرت سے ہٹا ہوئے وہ تمہیں جس راستے پہ لے جا تو موسیبے چلے جاؤ میں ایک دکان پہ گیا موبائل کی اس نے اتنا بڑا ناخن بڑھا آئے بھائی اپنا موبائل شاپ پہ میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی موبائل کا کور بار بار کھولنا پڑتا ہے نا میں نے کہا کور کھولنے کے لیے آپ کو انسٹرومنٹیں استعمال کر سکتے کوئی پیشکس یا کوئی بلیڈ چوبیس گھنٹے ناخن بڑھا ہوا ہے آپ کا کتنی الجن ہے میرے ناخن اگر ابھی تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں نا انگلیوں میں بیچینی شروع ہو جاتی ہے سب کے ہی ایسے ہوتا ہے بار بار آدمی یوں یوں کر رہا ہوتا ہے کٹو ان کو کٹو بیچینی ہو جاتی ہے ہر وقت ایسے ایسے کرتے ہیں تو ان کو بیچینی نہیں ہوتی یقینا ہوتی ہے لیکن دماغ کیا ہو گیا ہے پاگل شو بازی کے لیے اپنا سکون برباد کر دیا اور شو بازی بھی نہیں ہو رہی ہوتی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے رشتے اس کے ناخن دیکھ کے آتے ہوں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کے ناخن بڑھے ہوئے تھے تو یونیورسی میں کسی لڑکے کو پسند آگی اس نے کہا یار ناخن ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھائی کچھ بھی نہیں نہ شوہر کو بیوی کے ناخن پسند آتے ہیں میں نے آج تک کوئی مرد نہیں دیکھا کہ میری بیوی کے ناخن پتنے بڑے ہیں مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں ایک دن کاٹا تھا مجھے بہت غصہ آگیا تھا تو یہ فضول قسم کی باتیں اسی طرح عورت کے لیے آئی بروز بنانا حرام ہے اور حقیقت بتاؤں یہ بھی بری لگتی ہے یہ تو جو لوگ فلمیں دیکھنے کے آتے ہیں دور دور سے اداکاروں کو دیکھتے ہیں آپ آئی بروز بنیوی خاتون کوئی قریب سے دیکھو وحشت ہوتی ہے اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے اس نے اللہ کی بنائیوی تخلیق میں کانٹ چھانٹ کی ہے کانٹ چھانٹ کی ہے اس نے یہ نیچنل نہیں ہے اوریجنل نہیں ہے